موسیقی کلاس روم مینجمنٹ میسٹیکس وہ کون کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو ہمارا پیچر کلاس روم میں جا کر کرتا ہے آج ہم اسی پر بات کریں گے مبشر حسن اوفیشل پر خوش آمدیل ایک نئے موضوع کے ساتھ میں ہوں مبشر حسن ہم اکثر اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ how to manage the classroom لیکن اس پر نہیں بات کرتے کہ کون کون سی ایسی mistakes ہیں جن سے ٹیچر بچ کے اپنے کلاس روم کو بہتر طریقے سے manage کر سکتا ہے وہ کون کون سے ایسے اصول ہیں کہ اگر انہیں ٹیچر اپنا لیتا ہے تو اس کا کلاس روم ایک اچھا کلاس روم بن سکتا ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہی دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ٹیچر جب فرسٹ ڈی کلاس کے اندر آتا ہے اس کا ڈیو فرسٹ ہوتا ہے تو اس کی جو اپنے سٹوڈنٹس سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں انہیں کمیونیکیٹ ہی نہیں کرتا یعنی اسے جو بھی طور کو آتے ہیں جو بھی ریزلٹس وہ لینا چاہ رہا ہے اپنے سٹوڈنٹس سے ان تک وہ ڈیلیور ہی نہیں ہوتے وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں ہوتے سٹوڈنٹس کو صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ٹیچر ہے اور یہ ہمیں پڑھائے گا لیکن یاد رکھئے ٹیچر کا کام صرف پڑھانا نہیں ہے وہ نیشن بیلڈر ہے اس نے کون کو بنانا ہے اس نے دے فرسٹ آ کر اپنے بچوں کے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ میں نے آپ کو اس مقام سے اس مقام تک لے کے جانا ہے آپ میں سے اکثر میری اس بات سے حیران ہوں گے کہ اگر پرائیمری کے اندر ایک ٹیچر ہے تو وہ کتنی ایکسپیکٹیشنز کو ہائی کر سکتا ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز اسے ہائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں اس بات سے ذرا بھی اتفاق نہیں کرتا میں بطور ٹیچر یا آپ بطور ٹیچر یا مینجمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بڑے لوگ ہیں کوئی اگر میٹیکل میں ڈاکٹر بن گیا ہے سرجن بن گیا ہے کوئی آرمی میں جا کے جنرل بن گیا ہے کرنرل کے ادھے میجر کے ادھے پر پہنچا ہے یہ بڑے بڑے ادھے پر پہنچنے والے لوگ کبھی بھی اپنے پرائیمری ٹیچرز کو نہیں بھولتے یہ اپنے پرائیمری ٹیچرز کی مثالیں دیتے ہیں یہ اپنے پرائیمری ٹیچرز کو ملنے جاتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ میرے سمیت آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کہ آپ نے جن لوگوں کے پاس پرائیمری کلاسز پڑھی ہیں اور آپ آج بھی انہیں یاد کرتے ہوگے سو وہ جو ایکسپیکٹیشنز ہماری ٹیچرز کی تھی آج ہمیں اس مقام پر لانے کے لیے وہ ساری کی ساری ہمارے لیے میں سمجھتا ہمشہ لے رہا ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں آج بھی یاد ہے تو میرے ٹیچر مجھے اردو کی کتاب دے دیتے اور کہتے ہیں کھڑے ہو کے تقریر کرنا شروع کر دو میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا کہ تقریر کہتے ہیں کس کو یہ کیا چیز ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ جو ٹیچر کی ایکسپیکٹیشنز تھی انہوں نے مجھے ایک پورے کا پورا سپیکر بنا دیا سو یہ ہے آپ کی ایکسپیکٹیشنز تو جب ٹیچر صحیح طریقے سے بچوں سے کمینکیٹ نہیں کرتا ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے پروپلم آتی رہے گی اور آ رہی ہے پھر اگلی بات ہے ناٹ کریٹنگ این ایکشن پلین بچے پروپلم کریٹر ہوتے ہیں بچے ہی پروپلم سالور بھی ہوتے ہیں یہ جو کٹیگریز ہیں ان میں اگر آپ کے پاس پروپلم کریٹر سٹوڈنٹس ہیں آپ نے کرنا کیا ہے ریٹن فارم میں ان کے لیے ایک ایکشن پلین لکھنا ہے ریٹن پلین اس کے لیے ایک ریٹن فارم میں ایک ایکشن پلین بنانا ہے کہ آج ہم نے اور اس میں اس سٹوڈنٹ کو آپ نے شامل کرنا یاد رکھئے گا جب بھی آپ ایکشن پلین بنا رہے ہوتے ہیں یہ کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہو سکتا اس میں آپ نے سٹوڈنٹ کو ساتھ شامل کرنا ہے اس کو ساتھ بٹھانا ہے اور بٹھانے کے بعد اسے بتانا ہے کہ آج تم نے جو یا آپ نے جو غلطی کی ہے اس کے بعد یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے اس غلطی کے لیے آج ہم نے ایک ٹریکٹر بنا دیا ہے اب جب جب آپ غلطی کرتے جائیں گے آپ کے نمبرز کرتے چلے جائیں گے یا اس کا پھر اپوزٹ ایکشن پلین بنا لے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ آج کا سارا دن آپ نے فلان غلطی نہیں کی سو آپ کے لیے ایک سٹار ہے ہم دیکھیں گے کہ آپ اس ویگ کے اندر اگر فائل سٹار تک پہنچتے ہیں تو ہم آپ کو ایک گفت دیں گے آپ کو ایک انام دیں گے تو ایکشن پلین پھر رہی ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں کسی بڑے ہاتھ سے کا میں مینجمنٹ کے لوگوں کو بھی یہی کہا کرتا ہوں اور کلاس روم کے اندر پیچھے کو بھی یہی کہا کرتا ہوں کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچے سے ایک پرابلم دو دفعہ آ چکی ہے اس کا ویٹ مت کریں کہ وہ کوئی بڑی پرابلم کرے گا تو تب آپ اس کے لیے کوئی سلوشن سوچیں گے آپ اسے جو ہے وہ پرنسپل کے پاس لے کے جائیں گے یا آپ اس کے پرنس کو کال کریں گے ایسا ہرگز ہرگز نہیں کرنا آپ پی ٹی ایم کا ویٹ نہیں کریں گے اگر ایک ہی بچے سے ایک ہی طرح کی مسٹیک یا پرابلم دو دفعہ ہوتی ہے تو فورا پرنسپل آفیس کے ذریعے یا جو بھی آپ کے ہاں ایس اپی ہے اس کے ذریعے پیرنٹس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو جائے آپ پیرنٹس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوں گے آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا پھر ایک اور غلطی ہوتی ہے جو ہم چوتھے نمبر پارے کو لکھر کریں گے کہ نہ اسٹیبلشنگ ریلیشنشپ ٹیچر اور سٹوڈنٹ کے اندر باؤنڈنگ ہی نہیں بنتی اس کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں بنتا سٹوڈنٹ اپنی پرابلمس ٹیچرز کو بتا ہی نہیں سکتا یا وہ اپنی پرابلمس آپ کو نہیں بتائے گا یاد رکھئے گا وہ کلاس کے اندر پرابلم کرتا رہے گا اس کی وجہ سے اس کے ارد جرد کا محول سارے کا سارا ڈسٹرگ ہوتا رہے گا لیکن جب آپ اسے ایک ریلیشن بلڈ کر لیں گے اس کے ساتھ اپنے ریلیشن میں لے آئیں گے اسے بیٹا کہہ کر یا بیٹی کہہ کر اس کے قریب ہو جائیں گے تو یاد رکھئے پھر اسے پتا چل جائے گا کہ اس نے پرابلمس نہیں کرنی پانچھویں غلطی ہے یویل آر روٹین لوگ ہمیشہ ایک ہی طرح سیم روٹین کے اندر کام کرنا پسند کرتے ہیں لیکن یہ میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں یہ انسانوں کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں روٹین والی یہ ایک ہی روٹین سے تھک جاتا ہے آپ سکس دیلز ابھی کام کرتے ہیں سنڈے آف ہوتا ہے آپ گھا جاتے ہیں گھر کے اندر چھوٹی سی کوئی تبدیلی کر دیں مثال کے طور پر آپ کے بیٹ روم میں بیٹ کو ایک جگہ سے سکا کے دوسری جگہ کر دیا جائے آپ کو کیا لگے گا اپنے بیٹ روم کے اندر کیا لگے گا یہاں پہ ہر چیز بدل گئی ہے یہاں پہ کچھ نیا ہوا ہے سو روٹین ورک سے نکلیے اپنے کلاس روم کرتے ہیں سٹنگ پلین چین کرتے ہیں ویکلی چین کرتے ہیں جب آپ چیننگ کرتے رہیں گے اپنے روٹین ورک سے جو آپ کا طریقہ کارا پڑھانے کا اس سے نکلے گے تو آپ کے سٹوڈنٹس پرابلم کریٹ نہیں کریں گے پھر یہ کلتی ہے یوزنگ ڈائریکشن میتھڈ ہمارا ٹریچر بہت زیادہ ڈائریکشن میتھڈ کو یوز کرتا ہے وہ بچے کی کانسلنگ نہیں کرتا ڈائریکشن میتھڈ اور کانسلنگ کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے ڈائریکشن میتھڈ کیا ہے کہ آپ کلاس روم کے اندر آئے ہیں اور آپ نے آگر وہ بچے جو پرابلم کریٹرز ہیں یا آپ جنرلی بات کیا رہا ہے کہ ہماری کلاس میں یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے سو یہ ڈائریکشن میتھڈ ہے اور کانسلنگ کیا ہے کانسلنگ یہ ہے اگر کسی ایک بچے کی طرف سے پرابلم آ رہی ہے آپ اسے لیں اور اس کے ساتھ بیٹھ جائیں اس کے ساتھ بات کریں اس کے مسئلے تک پہنچنے کی کوشش کریں جب آپ ڈائریکشن میتھڈ سے نکل کر کانسلنگ میتھڈ کی طرف جائے گے آپ کا کلاس روم مینج ہو جائے گا سو اس سے بھی آپ نے بتنا ہے پر سیونتھ پوائنٹ ہے ٹیکنگ ایوری تنگ پرسنلی ٹیچر کیا کرتا ہے وہ پرابلم ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کچھ ہو گئے بہت بڑا ظلم ہو گئے بچے میری بات نہیں سنتے بچوں نے یہ پرابلم کر دی یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے اگر آپ ہر چیز کو پرسنل لینا شروع کر دیں گے تو بھی آپ اور زیادہ پریشان ہوں گے اس سے آپ کا کلاس روم مینج نہیں ہوگا اگر آپ ٹیچر ہیں تو یاد رکھئے جو پرابلم آپ کو آ رہے ہیں وہ کسی اور پیچر کو بھی آ رہے ہیں جو آپ کو پرابلم کلاس روم میں پاکستان یا ہے انڈیا کے اندر آ رہے ہیں وہیں پرابلم یو ایسے میں اور یو کے میں بھی آ رہے ہیں سو یہ پرابلمز آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے سو ڈوٹ ٹیٹ پرسنل اگر آپ اسے پرسنل لیں گے تو آپ خود ٹینشن کا شکار ہو جائیں گے آپ خود ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے آپ پر کلاس روم مینج نہیں ہوگا سو اس کو ایک ایک سیدن سمجھے یہ ہوتا رہتا ہے یہ نامل روٹین ہے کہ بچے پرابلم کرتے ہیں بچے کیا ہوئے جو پرابلم نہیں کریں گے سو یہ سیون چیزیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے گزارش کی جن سے آپ نے بچنا ہے اور بچ کے اپنے کلاس روم کو اور زیادہ بہتر کرنا ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ آپ کے لئے افیکٹیو ہوگی آپ نے بہترین ہے